اقرأ کتاب اللہ ترق جنانہو و تن العظیم الاجر والیو میرے نمی نے فرمایا ہے ایک روپیہ سود کھانا چھتیس دفعہ زنا کرنے کے بارات ایک روپیہ یعنی ایک پونڈ ایک پونڈ سود کھانا چھتیس دفعہ زنا کرنے کے بارات اس کے بعد آپ نے فرمایا اور تمہیں بتاؤں سب سے بڑا سود کیا ہے ایک پونڈ کا سود چھتیس دفعہ زنا کے بارات تو آپ نے فرمایا اب تمہیں بتاؤں سب سے بڑا سود کیا ہے الاستطالت فی عرض المسلم مسلمان کو بعزت کرنا سب سے بڑا سود ساری دنیا سود میں پھنسی ہوئی ہے دنیا کا کوئی مذہب سود کو حلال کرانے دیتا ہے دنیا کا کوئی مذہب یہودی عیسائی مسلمان ہندو کوئی مذہب کسی مذہب میں سود حلال نہیں ہے کسی مذہب میں شراب حلال نہیں ہے جو کہ یہ زبردستی ہے پوری دنیا کا فقر اس وجہ سے نہیں کہ عبادی ساتھ سو پر روڑ ہو گئی ہے پوری دنیا کی ایکانومی اس لیے تباہ ہے کہ سارا کام سود پیچھلاتے ہیں ایک دنیا میں بہت پرانی بات ہے کوئی بڑے اللہ کے نیک ولی تھے وہ انہوں کے پاس پڑھا تھا تو ایک صاحب آئے کہنے کہ حضرت اللہ دعا کرو اللہ رزق حلال دے بہتا دے بہتا دے اللہ رزق حلال دے اور بہت زیادہ دے تو آگے وہ بزرگ تھے اردو اپنے گوتے تھے پنجابی بولا کرتے انہوں نے بڑے بھول پانک آنا ہے کہ چاریس سال پرانی بات ہے پڑا سے ٹکی ہوئی ہے کہنے کہ بھائی حلال تھا تھوڑا ہی ملو تو اس وقت تو میں دین نہیں پڑھا تھا لیکن جب میں نے قرآن پڑھا تو مجھون بزروں کی بات جائے دے کہ میں نے قرآن سے بات بہتا تھوڑا ہی ملو قُلْ لَا يَسْتَوِ الْخَبِيثُ وَالْطَيِّبُ بَلُوْ أَعْجَرَكُمْ كَفْرَةُ الْخَبِيثِ انہیں بتا دو حلال اور حرام برابر نہیں ہے اگرچہ حرام بہت زیادہ ہوتا ہے اور اس کی کسرت تمہارے دل کو بہت اچھی لگتی ہے لیکن یاد رکھنا کہ حرام میں کبھی زندگی نہیں پڑھتا سود ختم کر دو ساری دنیا کو شعار ہو جائے حضرت جب ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کو حرام کیا حج کے موقع پر کہ آج کے بعد سود ختم اور میں سب سے پہلے اپنے چچا عباس کا سود ختم کرتا ہوں حضرت عباس پورا پینک تھے کونوں نے کہا میرے نبی نے میرا سود ختم کیا میں اصل بھی ختم کرتا اچھا ایک دم دیکھنے میں بہت بڑا نقصان ہوگا لیکن علماء کہتے ہیں اس کے بدلے میں اللہ نے حضرت عباس کے حضرت عباس کی اولاد کو پانچ سو پینٹیس سال حکومت اطاف کرنا جس کو عباسی حکومت کہتے ہیں بن حمیہ ایک سو بتیس ہجری میں وہ حکومت پر آئے اور چھے سو چھپن چھے سو چھپن چھپن چھے سو چھپن پر جا کر وہ ختم ہوئے کوئی پانچ سو بتیس پینٹیس سال عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سود کے ختم ہونے اور انہوں نے اصل ختم کر دیا اس کے بدلے میں یہ اللہ نے کہا یہ توفہ تیری اولاد پانچ سو سال تک اولاد کھتی رہے ہیں انچھوڑ ہے سب کچھ ہاں تم کلمے والے یقین بیادہ کرو اللہ علیہ موسیقی